اسلام علیکم میرے نام محمد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی project based getcam learning tutorials کے ساتھ خوش آمتید اور آج کی ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گا ایک sheet metal component krio parametric use کرتے ہوئے اس ڈرائنگ کی مدد سے ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے فائنلی component بنانے کے بعد ہم نے کس طریقے سے اس کا blank جو ہے وہ نکال لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں new file open کر لیتا ٹھیک ہے اب جب آپ sheet metal کے environment میں آنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو option یہ ہے کہ آپ سب type پہ sheet metal کلک کرتے ہیں تو direct یہ والا environment open ہو جائے گا اگر آپ solid پہ check لگ رہا نہیں دیتے ہیں اور okay کر کے اپنی desire unit آپ select کر لیتے ہیں اور normal جو آپ کا part modeling کا environment ہے وہاں آ جاتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ sheet metal کے module پر shift ہو سکتے ہیں آپ نے operation میں جانا ہے convert to sheet metal ٹھیک ہے empty body یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں بنا ہوا and then click okay تو یہ یہاں سے بھی آپ sheet metal کے environment میں آ جائیں گے sheet metal کی part modeling تھوٹس difficult ہے یہاں پر create کی editing کی یا engineering کی commands different ہیں آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر اس part model کی مدد سے ہم کچھ commands کے بارے میں جانیں گے کہ ہم کس طریقے سے sheet metal کے design features بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ part model add کرنے کے بعد آپ نے اس drawing کو description میں دیئے link سے آپ یہ drawing download کر سکتے ہیں اس کو آپ نے paint پہ open کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہم dimension use کرتے جائیں گے کچھ dimensions blur ہیں وہ جب میں dimension call کروں گا تو آپ کو بتا چل جائے گا اب آپ ویڈیو کو follow کریں گے تو یہ component انشاءاللہ successfully create ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس top view نظر آ رہا ہے یہ front view نظر آ رہا ہے یہ side view نظر آ رہا ہے کچھ dimensions اس کے اندر missing ہے تو وہ میں assume کروں گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اندر کے کون کونسی dimension آپ نے خود سے consider کرنی ہے اور جو dimensions دیمیں ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر detail view ہمارے پاس دیا ہے اگر اس component کو ہم دیکھیں تو ایک طرف یہاں پر یہ window سی cut off ہوئی بھی ہے اور دوسری window یہاں پر ہے جسی dimension ہمیں یہاں پر available ہے اور یہ اس کا flat pattern ہے جو کہ blanking وغیرے کے لیے آپ کو چاہیئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں اس component کو جو already میں نے پہلے سے بنایا ہوتا ہے اس پر میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں جن dimensions کو میں use کرتا جاؤں ہوں اس کو میں ہاں پر highlight کرتا جاؤں ہوں تو سب سے پہلے ہم top view سے start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ overall part کا area کیا بن رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ 100 mm آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں thickness کم کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 100 mm ہے horizontally اور vertically دیکھا جائے تو اس point سے اس point تک کہ 50 mm تک کہ یہ distance ہے اور 30 یہ تو یہ تقریباً 80 mm کا distance ہے باقی فردر نیچے ہمیں یہاں پہ distance نہیں دیا ہوا اس کو ہم کیسے calculate کریں گے وہ ہم آگے کے steps میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں 100 اور 180 تو آپ نے کرنا ہی ہے جب بھی آپ normally flat sheet بنائیں گے تو آپ planner کی command use کریں گے اور کسی بھی desired item plane کو use کرتے ہوئے آپ sketching mode پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آکے ہم simply center rectangle لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری dimension 100 ہے اور یہ overall ہے 80 ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں مزید کیا features بن رہے ہیں جو ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں ایک profile نظر آ رہی ہے جو کہ بینڈ ہوئی ہے بیچ میں سے cut off ہونے کے بعد تو یہ ہے 70 mm اور اور اس کے بیچ کا جو section ہم دیکھ لیتا ہے اور یہ یہاں پر 20 mm ٹھیک ہے تو اس rectangle ہم بنا لیتا ہے اب اس کی positional value ہے تو اس circle سے اس کی start positional value ہے 7.5 اور top edge سے نہیں دیوئی ہے اس circle کی بھی نہیں دیوئے تو overall یہ میں اس کو 15 consider کروں گا یعنی hole کے center سے اس edge تک کا distance جو ہے وہ 7.5 اور اس سے اوپر جو ہے وہ بھی 7.5 یعنی top سے جو ہے وہ 15 mm کے offset distance پر یہ rectangle بنے گا 70 by 20 mm کا جو کہ center میں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم center میں یہاں پر ایک rectangle بنا لیتا ہے اور یہ distance جو ہے وہ 15 اور یہ ہمارا 70 اور یہ 20 ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک section بن گیا اور اس کے علاوہ ہم کون سے features جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر تو ایک اور feature ہم بنا سکتے ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو band profiles بنی ہوئے ہیں تو ہم ان کے لیے open window چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کی dimension ہے 10 by 20 mm center میں اور جہاں پر ہمارا یہ والا rectangle ہتم ہو رہا ہے یہاں سے 20 mm کا distance ہے ٹھیک ہے اور اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اس edge سے 7.5 کا offset distance بنا ہوا ہے 20 by 10 mm کا ایک cut off بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم یہی پر ہی draw کر لیں گے تو ہم اس کو define کر دیتے ہیں 20 اور یہ ہمارے پاس ہو گیا 10 ٹھیک ہے اور اس کا center distance یہاں سے ہم define کر دیتے ہیں اچھا مجھے اس میں ایک dimension پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا 80 mm اور یہ والا جو distance ہے جو اس edge سے ہے یہ ہمارا تھا 7.5 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر same rectangle بن رہا ہے جس کا dimensional offset distance جو ہے وہ یہاں پر 20 دیا ہوا ہے جو جو dimensional ہم use کرتے جائیں گے انہیں highlight کرتے جا رہے ہیں اور یہ گیا 10 ٹھیک ہے تو اس sketch کے اندر ہم بس انہی features کو بنایں گے فردر ہم next command میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جب آپ ok کریں گے تو basically یہ ایک sheet بن جائے گی جس کی thickness آپ نے یہاں سے define کرنے ہوگی کی نورملی sheet metal part کے اندر same thickness کا component ہوتا ہے جس کو band کی جاتا ہے draw کیا جاتا ہے piercing کی جاتی ہے اور different جو ہے وہ cutting operations اور forming اور bending operations کی جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی thickness ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی given ہے تو یہاں ہمیں اس view کے اندر 2 mm کی thickness اس component کی ہے اب overall اس part کی thickness جو ہے وہ 2 mm ہوگی اچھا اب ہمارا next step جو ہے وہ ہم نے یہ جو band profile یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہم نے add نہیں کیا وہ ہے یہ 70 mm ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے لے لیتا ہوں اور اسی میں again جو ہے وہ add definition جائیں گے اور اسی sketch کے اندر میں تھوڑی سی changes کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں ایک center line draw کر رہا ہوں اور same center line ہم یہاں پر بھی draw کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ 70 mm اے یعنی 35 جو ہے وہ دونوں side پر distance آئے گا ٹھیک ہے اور باقی area جو ہے وہ ہم 30 mm پر اس کو cut off کر دیں گے تو یہاں سے simple میں ایک line draw کر لیتا ہوں اس طریقے سے ہے اور اس کی جو یہاں سے distance ہے اسے ہم 30 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے draw کر لیا اور ریفرنس کیلئے میں یہی center line draw کر لیتا ہوں line اور باقی unfavorable unwanted entities کو ہم trim out کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو تو تھوڑا سا میں نے initially جو ہمارا design features تھا اس کو میں نے تھوڑا سا modify کیا اب overall جو یہ length ہے میرے پاس یہ 50 mm ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس view کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ basically جو اس کا center distance ہے یہ 25 ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں سے لگے یہاں تک distance جو ہوگا وہ ہی اس کا radius ہوگا تو یہ total 50 mm تھا تو یہ 50 mm کا diameter بنے گا یعنی analyze measure length یہ 50 mm ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر different design feature بنائیں گے تو یہاں پر میں use کر رہا ہوں flat کی command ٹھیک ہے select ہی command آپ select کریں گے اور ہم نے نیچے والا edge جو ہے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو select کیا اس نے band بنا دیا ہے اور اس میں جو ہے وہ limitation ہے جس یہ feature بنے گا اس کے علاوہ اگر آپ flange use کریں گے تو flange کے اندر shape کی بہت detail variety ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو placement میں جانے کے بعد آپ نے select کر لینا ہے اب یہ eye shape ہے arc shape ٹھیک ہے s shape open flushed ٹھیک ہے اس طرح کے jogل ہیں duck type ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں پر dimension آجے گی اس کو آپ further جو بھی آپ کے پاس drawing ہے یا data ہے یا جو بھی concept ہے اس کی according آپ یہاں پہ اس کو specify کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور z shape تو ہم eye shape ہی لیں گے اس میں ٹھیک ہے اور overall distance ہے یہ 25 ہے تو یہ overall 50 mm ہو جائے گا تو 90 degree جو اس angle ہے overall height جو ہے وہ ہم یہاں سے 50 کر دیتے ہیں ہاں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جو band position ہے یہ بڑی important ہے ٹھیک ہے کہ آپ کس position سے band کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی آگے جب میں ایک flange بنا ہوں تو آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے let's suppose ہم یہاں سے اس کو change کر دیتے ہیں تو اب جو edge تھا اس سے آگے سے bending ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ options ہیں انشاءاللہ ہم جیسے اس سے modeling کرتے جائیں گے اس کو ہم دیکھتے جائیں گے تو ابھی میں نے first wall option لیا یعنی جو edge ہے وہیں سے bend ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ 50 mm یہ ہو گیا اس command کو میں select کرتا ہوں اور اس کو mirror کر دوں ہوں گا میں اوکے تو یہ میرے پاس دو features آگئے ہیں آپ نے engineering میں جانا ہے round میں جانا ہے اور یہ 50 ہے full round radius لگا ہوا ہے half round تو ہم اس کو 25 کر دیں گے ٹھیک ہے ان دونوں کو اچھا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس 5 mm کا 45 degree پہ چیمفر ہے اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں تو آپ نے again engineering میں جانا ہے چیمفر کی command select کرنی ہے ان edges کو آپ نے select کرنی ہے control کی دبا کے آپ multiple selection کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ center والی profile یہاں پر draw کرنی ہے اور اور ہمیں آپ نے distance جو available ہے وہ 20 mm ہے ٹھیک ہے اس edge سے جو ہے وہ hole کا center ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فردر یہاں پر اگر detail دیکھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس edge سے یعنی اگر میں pointer یہاں پر click کروں اس edge سے ٹھیک ہے یہ والا جو ہے اس edge سے نیچے جو ہے یعنی یہ والا جو distance ہے جہاں سے یہ bending آ رہی ہے یہ 12 mm کے بعد bend ہو رہا ہے 15 mm 90 degree اور پھر 17.5 جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے جو radius ہے outer radius 7.5 ہے یعنی overall جو distance ہوگا وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہے یہ 15 mm ہوگا تو اب ہم نے overall size میں سے both sides سے جو ہے وہ 7.5 minus کر دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں analyze measure length length چیک کر لوں گا تو length آ رہی ہے یہاں پر 70 mm اور ہم نے جو ہے وہ 15 mm اس میں سے minus کرنا ہے اور اس کو divide کر دینا ہے دونوں side of aim ٹھیک ہے تو flange آپ use کریں گے again اور میں یہ center والی position لے لیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو dimension کو اس طریقے سے آپ angular جو ہے وہ اس کو میں bottom side پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں 360 minus 90 ٹھیک ہے تو یہ straight ہو گیا لیکن ابھی جو ہے یہ overall پورا ہی band ہو رہا ہے تو یہ جو دو control points ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو آپ drag کر سکتا ہے اس طریقے سے تو آپ drag کریں گے تو by value آ جائے گی یہاں پر اور value آپ define کر سکتے ہیں تو میں simple یہاں پر آپ کو تھوڑا سا calculate کر کے بتاہتا ہوں 70 minus minus 15 ٹھیک ہے divided by 2 یعنی 27.5 جو ہے وہ both sides سے ہم minus کر دیں گے minus 27.5 ٹھیک ہے overall ہی آگیا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں important چیز دیکھیں کہ یہاں یہاں پر یہ cut off ہوا ہوا آ رہا ہے جبکہ drawing کے اندر یہ مجھے recommend کر رہا ہے کہ 12 mm کے offset distance کے بعد جو ہے وہ پھر bending آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو ہم directly نہیں کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کو سب سے پہلے 0 ڈگری کر لیتا ہے اوکے اور اس کو میں کر لیتا ہوں جو total distance ہے length جو ہے وہ 12 mm ٹھیک ہے تو and then click OK اب drawing میں ہم نے دیکھنا ہے یہ top کی طرف bend ہو رہا ہے تو ہم نیچے والا edge select کریں گے again آپ length کی command use کریں گے اس edge کو select کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے 90 ڈگری ہے آپ اس کو یہاں سے distance define کر دیں گے جو کہ distance ہمارے پاس آ رہا ہے 15 ٹھیک ہے تو ہم اس کو 15 define کر دیتے ہیں and then click OK اور اب ہمارا final bend ہے تو اب میں اس edge کو select کروں گا کچھ اسی طرح سے bending ہو رہی ہے اس drawing کے اندر data بھی given ہے کہ یہاں پر جو positions آپ کو نظر آ رہی ہیں alphabetical orders کے اندر تو اس میں جو ہے وہ کتنے degree کی bending ہو رہی ہے radius کتنا ہے upward ہے downward ہے direction کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس face کو دیکھیں تو یہ اوپر کی side کو bend ہونے کے بعد front side پر آ رہا ہے کچھ اس طریقے سے تو اس کی dimension اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں over all یہ آ ہوئی ہے 17.5 ٹھیک ہے یہ radius ابھی بنا لیتے ہیں ہم تو یہ جو distance آ رہا ہے یہاں پر اسے ہم کر دیں گے 17.5 اور 7.5 کا radius اب ہم اس میں apply کر دیں گے اس edge کو میں select کر لیتا ہوں control کی دبا case سے related اور 7.5 اور اسی radius کے center پر جو ہے ہمارے پاس 6 کا ایک circle بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے extrude cut کی command use کریں گے اس face کو select کریں گے sketching mode پر آ جائیں گے اور reference drive میں اس edge کو select کر لیتا ہوں circle کی command select کریں گے اور یہاں پر ہم diameter بنا لیتے ہیں once آپ اس کو ok کریں گے تو یہ آپ سے extrude distance نہیں پوچھے گا جو بھی آپ کی shield thickness ہوگی اس میں یہ cut کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک bending کا feature complete ہو گیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں جناب یہ top side پر جو ہماری bending ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے تو overall اس کی 20 mm اس pocket کا distance تھا اور جو flange profile آپ کی بن رہی ہے وہ 2 mm پر side جو ہے وہ offset ہوا ہوا ہے تو 20 پر side اگر minus کریں گے 4 mm تو یہ 16 mm کا flange بنے گا ٹھیک ہے اور اس کا دیکھ لیتا ہے distance کہاں دیا ہوا یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں کہ یہ والا feature بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کی مجھے کچھ dimension جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں distance نظر آ رہا ہے یہ 22 ہے ٹھیک ہے اور further جو hole کا center distance ہے وہ دیکھ لیتا ہیں کسی view کے اندر اگر given ہے ٹھیک ہے یہ رہا 25 یہاں سے دیا ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتا ہیں کہ یہ کس طریق سے بنے گا اور یہاں پر ہمارے پاس 11 mm بھی دیا ہوا جو ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اب تھوڑی سی dimensions جو انہوں نے define کیو یہ rank کے اندر یہ abnormal ہے کہ overall یہاں سے بتا جا رہا ہے 25 distance ہے لیکن یہ جو bending distance ہے یہ تو ہمیں given ہے 11 لیکن یہ کہاں سے start ہوگا یہ given نہیں ہے ٹھیک ہے تو let's suppose یہ اگر hole کا diameter ہمارا ہے 5 mm کا ٹھیک ہے جو یہاں پر visible ہے 5 mm کا اگر diameter ہے تو 6 mm بلکہ ہم اس کو بنا لیتا ہوں 6 mm کا اگر diameter ہے تو یہ 3 mm میں تھوڑا سے اس کو calculate کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو 25 minus 3 ٹو 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 کٹ اگیا ہے ہمیں یعنی یہاں سے لے کے اسہ شد کر کرracی ہیں اس ایج سے اس ٹینجنٹ پوائنٹ تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ ٹوینٹی ٹو آگیا ہے ایلیون اس میں سے مزید مائنس کر دیتے ہیں مائنس ایلیون اور اگر اس کو بہت سائی ڈیوائٹ کر دیں تو فائیو پوائنٹ فائب آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی جو اس ایج سے اگر میں آپ کو بتاؤ اس ایج سے یہاں تک کا جو بینڈنگ ڈسٹنس ہے یہ فائف پوائنٹ فائب ہے اور فردر یہاں سے جو آگے تک کا ڈسٹنس ہے اب وہ یہ بھی 5.5 ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو فلانچ کی پروفائل لے لیتے ہیں اس ایج کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اگین جو ہے وہ یہاں سے ہم نے اس کو ہم لے جاتے ہیں زیرو ڈگری اوکی اچھا اور ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے پر سائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اوکی یہ ایج سلیکٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی شو نہیں ہے ہم یہاں پر ایک اور پلینر کی کمانڈ لیتے ہیں اور اس فیس کو سلیکٹ کر کے سکیچنگ مارڈ پر آ جاتے ہیں سمپلی اور یہاں سے ہم آف سیٹ کر لیتے ہیں اس لائنگ کو ٹو ایم ایم یہاں سے اور ٹو ایم ایم یہاں سے ٹھیک ہے اچھا اور اسی جگہ اس کو اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے یہ ڈسٹنس آنا چاہیے ہے 5.5 ٹھیک ہے میں کمپلیٹ یہاں پر ڈراؤ نہیں کروں گا تک کہ باہر آپ میکزمم بینڈنگ جو ہے وہ دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فیچر ہمارے پاس آگیا ہے ڈین کلک اوکی ٹھیک ہے تو یہ ٹو ہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ فریز تھا ٹو ایم ایم ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے فردر اس کی بینڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ بینڈنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو جو ہے اس باٹم پر جو ہے وہ میں 15 ہی کنسیڈر کر لیتا ہوں کیونکہ اس کی آسٹر ڈسٹنس یہاں پہ تو دیا ہوا ہے لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ کتنا ہے یہ فیلحال آویلیبل نہیں ہے اس ویو کے اندر جو ہے وہ یہ فیچر آگیا تو یہ آویلیبل نہیں ہے اپر تو اس کو ہم دیکھ لیتا ہوں اوکے فلانس کی پروفائل لیں گے اور آپ یہاں سے ہم اس کو بینڈ کر دیں گے اور باٹم پر ہم اس کو let's suppose 10 mm تک لی جاتے ہیں ٹھیک ہے 10 mm تک لی جانے کے بعد اگین فلانس کی کمانڈ لیں گے اور اس ایس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈسٹنس ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ let's suppose 8 ہے overall 8 ڈائمیٹر ہے center ڈسٹنس ہمیں یہاں سے دیا ہوا ہے 25 تو 25 یہ دونوں ڈائمینشنز ہم use کر چکے ہیں تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے 25 اور یہ 11 ہم use کر چکے ہیں تو تو اب ہم نے دیکھ لینا ہے کہ overall یہاں سے ہمیں کتنا آگے جانا ہے اچھا یہ 11 ڈسٹنس یہ آگیا اور 11 سے آگے 5 اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ بن جائے گا 11 پلس 16 ٹھیک ہے ڈسٹنس 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 ٹھیک ہے اور یہاں سے اب ہم اس میں 8mm کے ریڈیس لگا دیتا ہے اور اگین ایکسٹروڈ کٹ کی کمانڈ یوز کریں گے اس فیس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس ایج کے اوپر میں یہاں پر ایک سرکل ڈرو کر دیتا ہوں جس کا ڈائمیٹر ہم 6 لے رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائن فیچر ہمارا پر کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو یہاں سے پلینر سے لے کے ایکسٹروڈ تک کے جو چیزیں آپ اس کو سمپل میرر کر سکتے ہیں پلینر ٹو پہ جا کے میرر دن سیلیکٹ دس پلین اور ایک ساتھ بھی ان کو ٹھیک ہے یہ بینڈنگ آگئی اور میں اوور آل سیلیکٹ کر کے بھی دکھا جاتا ہوں کیا یہ ایکسٹ کر رہا ہی ہے ہمیں گروپ بنا کے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپل کمانڈزیں تو میں گروپ بنا لیتا ہوں اور گروپ بنانے کے بعد میرر سیلیکٹ کریں اور ٹھیک ہے تو اچھا یہاں پر کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کو ہم گلیٹ کر دیتے ہیں اور سمپلی یہاں سے تو اس میں بھی پرابلم آ رہی تو ریڈیس سے پہلے کی جو جو فیچرز ہیں وہ ان کو میں ایک ساتھ سیلیکٹ کر کے میرر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ریڈیس اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ایکسٹرورٹ کٹ کو جو ہے وہ لے لیں گے اس میں ویلیو میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ایٹ ایم ایم ای ہے اور ایکسٹرورٹ کٹ کو بھی ہم رائٹ کلک کر کے میرر کی کمانڈ سیلیکٹ کریں گے اور دین کلک اوکے ٹھیک ہے سیف کرتے جائیں ڈڈڈا اچھا اب ہمارے پاس یہ سائیڈے رہ گئی ہیں ان کارنر پر جو ہے وہ ہم نے فردر بینڈنگ کرنی ہے تو اب یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ریڈیس جو ہے وہ فائف کا ہے تو اوورال ڈیامیٹر جو ہے وہ ٹین ایم ایم کا ہوگا اور اس ایج سے بھی جو ڈسٹنس ہوگا اس ایج سے بھی جو ڈسٹنس آپ کا بنے گا وہ ٹین ایم ایم بنے گا ٹھیک ہے تو یہ اور بینڈنگ دیکھ لیتے ہیں کس ڈائریکشن میں اور یہ اپور ڈائریکشن میں then بیکور ڈائریکشن میں تو ٹوٹل یہ ٹوئنٹی ایم کی ہائٹ ہے اور ففٹین ایم ایم اس کا جو فردر فائنل جو فیس بینڈنگ ہے وہ ففٹین ایم ایم ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہمیں مارک کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کون کون سی ڈائمینشن ہم یوز کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام ڈائمینشن بھی ہم یوز کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس فیچر کو اب ہم بنا لیتا ہے فلانس کی کمانڈ آپ سیلیکٹ کریں اگین آپ نے اسے ایچ کو سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ نے یہ بسیکلی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائنس تھا ہی تنگ تو اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم ٹین ٹھیک ہے تو اس سیونٹین پوائنٹ فائنس رہ جائے گا اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بینڈنگ ہے وہ بسیکلی اس طریقے سے کٹ آف والی بینڈنگ ہے باہر جا کے بینڈنگ نہیں ہو رہی ہے یعنی جو بینڈنگ ہونے کے بعد یہ فیس ہے یہ والی جو لائن ہے یہ بالکل اس کے اندر بینڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ آپ بینڈنگ پوزیشن میں جا کے فس پوزیشن سیلیکٹ کریں گے اگر آپ نے یہ ایکسس جو بتا رہا ہے یعنی جو آپ کا ایج ہے اس کے باہر سے بینڈنگ سٹارٹ ہو تو آپ سیکنڈ اوپشن سیلیکٹ کریں گے لیکن ڈرائنگ میں جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے اس کو انسائیڈ والی ڈائریکشن میتھڈ سے بینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈیمنشن جس میں دیکھ لیتا ہوں اور اینگل ڈیڈی دیگری ہے یہ ہماری نائنٹی ڈیگری ہے اوور آل اور یہاں سے یہ ہو جائے گا فیفٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں فیچرز کو اگین میں میررر کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلک ٹھیک ہے اور ایکسٹوڈ کٹ کی گمارڈ لے کے ہم ان کے فیسز پہلے ہم ریڈیس اپلائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے انجیننگ میں جا کے اگین ہم راؤنڈ لے لیتا ہے اور ان فیسز کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اوکے سیلیکٹ ایکسٹوڈ کٹ اور سیلیکٹ اس فیس ریفرنس لے لیں گے ہم اچھا یہاں پر یہ گھر بھر لگ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہے کہ ڈیمینشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹراب ہوئی ہیں تو پہلے اس کو ریکٹی فائی کر لیتا ہے میں ڈریکٹی فائی کر لیتا ہے اس کو اور یہاں سے میں لیند ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں دفعہ ہے ہے تو ہم نے یہاں پہ جو فلانج بنایا ٹھیک ہے اس کی بھی ہم لیند سیلیکٹ کر لیتا ہے ویریفائر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 9.3 آ رہی ہے یہاں پر problem آئیے تو سب سے پہلے ہم اس کو کر دیتے ہیں minus 17.5 ٹھیک ہے 27.5 میں سے 10 mm ہم نے minus کیا تو minus 17.5 ہو گیا اوکے اب یہ mirror feature بھی update ہو جائے گا اور radius بھی update ہو گیا ٹھیک ہے extrude cut select this face click on view orient select reference command and then circle اوکے تو diameter دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کتنا ہے یہ جناب دو hole ہیں 5 mm کا diameter current کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ equal ہو گیا ہے اس dimension کے then click OK اچھا اب ہمارے پاس last میں یہ چیمفر رہ گیا یہ 3 mm کا چیمفر ہے 45 جگری پر اس کو بھی apply کر دیتے ہیں تک کہ ہمارا یہ feature بھی finalize جائے بس پھر center والا اور جو window openز ہیں ان کو ہم finally cut off کریں گے ٹھیک ہے 3 mm یہ ہو گیا ہے 3 mm یہ ہو گیا اوکے save کرتے جائیں data اچھا اب final جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر تھوڑ اسی dimension جو ہیں وہ unavailable ہیں کہ اس height کتنی ہے کسی بھی view کے اندر نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال میں اس کو کچھ dimensions کو میں assume کروں گا ٹھیک ہے اور آپ نے بھی اسی طریقے سے بنا رہا ہے میں پہلے سے اس کو دیکھ چکا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا کرنا ہے flange کی command لیں گے ہم اور یہاں سے ہم z shape select کر لیتے ہیں یہ inside والا edge آپ select کر لیں sorry z کی جگہ ہمیں کرنا ہے arc no s ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جو height آ رہی ہے distance آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو distance آ رہا ہے یہ inside distance بتا رہا ہے تو ہم چیزوں کو rectify کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ جو radius ہے اس کو بلکہ سب سے پہلے ہم angle جو ہمارا یہ 45 degree ہونا چاہی ہے 45 degree ٹھیک ہے یہ radius ہمارا 3 اور یہ جو ہمارے پاس distance آ رہا ہے یہ i think 11 تھا میں دیکھ لیتا ہوں اور یہ height جو ہے اچھا یہ جو distance ہے ٹھیک ہے یہ جو radius کا distance ہے یہ آپ نے کر رکھنا ہے 7.24 اوکے اور height جو ہے وہ 6 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا damage آپ نے follow کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ feature half ہی میں نے یہاں پہ بنایا ہے half اس کو ہم mirror کر لیں گے اوکے اور ان دونوں کو اس flange کو اور mirror کو جو ہے وہ ہم یہاں mirror کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں datum بنا لیتا ہوں datum بنانے کا طریقہ کیا ہے بائے سیکٹر والے method سے بنائیں گے تو آپ نے اس face کو select کرنا ہے اور control کی دوار کے آپ نے یہ جو inside face ہے ٹھیک ہے یہ والا face اس کو آپ نے select کرنا ہے تو ان دون کے درمیان میں ایک datum plane بن جائے گا ہم mirror کے لیے ہم اس datum plane کو use کریں گے تو اوکے mirror and then select this datum plane اوکے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہمارے features بن چکے ہیں finally ہم اس میں extrude cut کر دیتے ہیں اس face کو یہ غلط sketch and plane select ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے ہم reference لے لیتا ہوں میں یہاں پر اور center میں ہم ایک circle بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس circle کی dimension ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے وہ 4 mm diameter ہے دو places پہ ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے اور ایک اس exactly اس face کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا overall 10 mm تھا تو میں اس کو 5 mm کر دیتا ہوں اور diameter جو ہے وہ ہمارا 4 mm ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے یہ single ہمارا feature یہاں پر بن چکا ہے اور اس command کو بھی again ہم یہ جو ہم نے datum plane بنایا تھا یہاں پر اس planes کے ساتھ جو ہے وہ mirror کریں ٹھیک ہے تو extrude cut right click کریں mirror کی command select کریں اور اس data plane کو لے لیں جو ہم نے ان دونوں faces کے درمیان بنایا تھا and then click ok تو یہاں پر ہمارا تقریباً 95% model complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب finally جو ہے وہ ہم نے یہ سارے features بنانا ہے ٹھیک ہے یہ وہ window بنانی ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں سے start کرتے ہیں یہ والی window cut off کر دیتا ہے آپ نے extrude cut ki command use کرنی ہے اس face کو use کرنا ہے and then click on sketch view یہاں سے آپ اس radius کو reference لے لیں dimensions ہم دیکھ لیتا ہے کیا کیا given ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک circle ہے 30 mm کا اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اس کو consider کریں گے radius جو ہے وہ 1.5 ہے ٹھیک ہے یعنی 3 mm کا circle ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر 30 mm کا ایک circle بنا لیتا ہے اور offset کر دیتا ہوں میں اس کو 1.5 outside اور minus 1.5 inside ٹھیک ہے center line لے کر ہم یہاں سے ایک horizontal ایک vertical بنا لیتا ہے اور یہاں پر میں ایک 45 جگری پر center line بنا لیتا ہوں اچھا جناب اب further اس کے اندر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب overall جو center to center distance ہے وہ 10 mm ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ایک line draw کر لیتا ہیں اسی center line کے reference سے اور offset کی command use کر کے اسے دونوں سائٹوں پر جو ہے وہ 10 mm offset کر لیتا ہے opposite direction کے لیے آپ minus click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ points آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان points میں ہم نے circle بنانا ہے جو کہ ان دونوں lineوں سے tangent ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک tangent ہو گیا ہے circle کی command select this circle and this circle تو یہ دونوں point tangent ہو گئے ہیں again آپ نے circle کی command select کرنی ہے center point define کرنا ہے tangent point define کر دیں اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو tangent کر دیں ٹھیک ہے اور جو اگر اس کو additional entities ہیں ان کو فیل حال ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کا ہم یہاں پر فریم آؤٹ کر دیتا ہے اوکے تو یہ اوورال ایک فیچر بن گیا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا لیندی ہو گیا ہے مجھے بس اچھے یہ اوور ٹھیک ہے ایک میجر مستیک جو ہی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ میں نے 20 20 mm کر دیا اس کو جبکہ یہ 5 mm تھا سوری ٹھیک ہے تو سوری فور ڈیٹ اس کو ہم نے کرنا ہے 5 اور اس کو ہم نے کر دینا ہے مائنس 5 ٹھیک ہے تو اگین ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ سمبل آنا چاہیے ٹینجنسی کا ٹھیک ہے اگر آپ ٹرم کریں گے تو پھر یہ ٹرم آؤٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ٹینجنٹ ہو گیا اور سیکنڈ سرکل سے بھی اس کو ٹینجنٹ کر دیتے ہیں اب ہم ٹرم آؤٹ کر دیں گا ٹھیک ہے ٹرم کرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے کہ ٹارگیٹڈ انٹیٹی جو ہے وہ ٹرم نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو جب یہ ایک فیچر بن جائے گا تو ہمارے پاس سینٹر لائنز موجود ہیں میں اس کو سیلیکٹ کروں کرمہ اور میرر کی کمانڈ یوز کریں گے اور ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور اگین ہوریزونٹل ریفرنس سے میرر کر دیں گے سینٹر سرکل ہم دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے ایس کو ٹرم کر لیتا ہوں یہاں پر ٹرم ٹرمکہ ٹرم کٹ کرک یہاں پر ہمارا یہ کٹ آف ہو گیا ہے نیکس سائیڈ ہماری رہ رہی ہے اس کو بھی ہم کٹ آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کافی ساری انہوں نے جو ہے وہ ڈائمیشن دیوے ہیں آپ کو اس کو بھی اسی طریقے سے بنا دیتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ لیندی نہیں کروں گا ورنہ یہ ویڈیو کافی لیندی جائے گی تو آپ شرف میں آپ کو ایک فیچر ہم بنا لیتا ہے مین ٹھیک ہے اور وہ ہے جناب اس میں بتایا جا رہا ہے 30 کا ایک ڈائمیٹر ہے اور 22 کا ہے 14 کا ہے 4 کا ہے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو ہم صرف ایک جو پیٹرن ہے یہ ہم بنا لیتا ہے باقی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اور اس میں جو وینڈو کا ڈسٹنس ہے وہ بھی نہیں دیا وہاں سینٹر لائن کا ڈسٹنس دیا ہوا ہے تو فیلال میں اس کو سان مال آئیتا ہوں 30 ہے اور یہ 2 ایم ایم ہے ٹھیک ہے 60 اور 2 ایم ایم ہے یہ 35 یہ ہو گیا ہے تو اس کو فردر 30 کر دیتا ہے اوکی ایک سوٹ کرد اس کے ایم میں رہا ہوں سینٹر لائن ہم ڈراؤ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم ایک سینٹر لائن لگا لیتا ہے جس کا انگل جو ہے وہ 60 ہے 60 ہے اور 2 ایم کا آف سیٹ ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے سیمپل ہم ایک لائن ڈراؤ کر لیتا ہے اور آف سیٹ کر دیتے ہیں اس کو 1 ایم بوچ سائٹ مائنس 1 ایم ٹھیک ہے یہ کٹ آف آگے آپ کے پاس اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ فردر ٹریم آؤٹ کر دیتا ہوں ان ساری چیزوں کو اور یہ ہمارے پاس کچھ انٹیٹیز ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جس میں اکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ساری یہ اکی نہیں ہوگا یہ جس میں اس کو میرر کر دیتا ہوں ادھر وائز آپ اس کو ڈیٹیل میں بنا دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ پیٹن کرتے ہوئے اور اس ساری چیزیں کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا تو میں جس جو ہے وہ ایک ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور دو لائنیں ہم یہاں پر بھی ڈراؤ کر لیتا ہے آف سیٹ ون اور مائنس ون ٹھیک ہے بلکہ ہم ایک کام کرتا ہے لیندی لائن ڈراؤ کر لیتا ہے تاکہ بار بار جو ہے وہ ڈراؤ نہیں کرنا پڑے یہ ہمارا ونہ میں مانگیا اور اس سے اوپر والا بھی ہمارے پاس ونہ میں مانگیا باقی چیزوں کو میں یہاں سے ٹریم آؤٹ کر دوں گا اس طرح کے ریپیٹیٹیف جو چیزیں وہ میں ویڈیو میں ڈیٹیل میں نہیں بنا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا در ٹائم جو ہے وہ آپ کا کافی ضائع جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ فیچرز ہیں ان کو میں سلک کر کے جسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان انٹیٹیز کو اب ہم نے کارنرز ملا لیں اگر اس طریقے سے آپ کے پاس نہیں آری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ایک رہ گیا یہ اور یہ فیچر بھی رہ گیا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ٹریم آؤٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ان کے کارنرز اچھا یہاں پر بھی دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ان کارنرز کو دیکھ لیتا ہے اگر اگر آپ کے پاس اس طریقے سے کارنرز نہ آ رہوں تو آپ اوکی یہاں سے میں ہاف کر لیتا ہوں ہاف اس کو ہم نیرر کر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سای سٹیپ لیندی ہو گیا ریٹیٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اور کوئی اس کے اچھا ریفرنس رہ گیا ہے تو جناب یہاں سے میں ریفرنس ڈراؤ کر لیتا ہوں ڈیٹم پلین اوپن کر کے اوکی یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتا ہیں اس سینٹر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہیں اور اس کو یہاں پر میں ایک پلین ڈراؤ کر کے ان دونوں فیچس کے درمیان اور اس لاس فیچر کو میں میرر کر دیتا ہوں اس سینٹر پوائنٹ سے تو اس طریقے سے مزید اس کو آپ اس کیچ کر کے بنا لیجئے گا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لیندی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پارٹ موڈل یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیٹم پلینز کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اب نیکس سویپ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ فلیٹ پیٹرن پر کلک کریں گے اور کلک اوکی تو یہ آپ کا فلیٹ پیٹرن آ جائے گا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سیف کر سکتے ہیں اور فردر آپ ان بینڈ کی کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ان بینڈ بھی آپ کریں گے اس میں بس ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں ہوں کہ کچھ فیچرز کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ بینڈ آو پروسس وائز آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کچھ چیزوں کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں تو اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے ہو میرے ساتھ اسلام علیکم موسیقی